میتھرڈ لے کر چل رہے ہیں لیکیڈ میتھرڈ کا پہلے ہم سرکیٹ بنا لیتے ہیں اس میں اس پرکار سے اس کا سرکیٹ بنے گا یہاں بیجی آئے گا اس کے بعد یہ کنجی میں آئے گا بائر یہاں ہم سندھاری تر جڑیں گے یہ کنجی میں آئے گا مورس کنجی میں اس کے بعد یہاں ہماری یہ ریو اسٹریٹ کی ویستہ ہوتی ہے جہاں سے ہم بیباندر کو نینتریٹ کر سکتے ہیں یہ پلس یہ مائنس اور یہ سیرا آکے ہمارا کنجی میں جوڑ جائے گا اس کے بعد یہاں ہم بیباندر کے ناپن کے لیے اس کے بینٹری کے شمندر کرم میں وولٹ میٹر جوڑیں گے لیکیز کے لیے اس کے شمندر کرم یعنی سندھاری تر کے شمندر کرم میں ہم ہائی ریزیسٹنس جوڑیں گے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے یہ بیجی اب ریڈنگ لینے کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں سرکیٹ ہونے کے بعد ریڈنگ لینے کا طریقہ یہ رہتا ہے اس میں دو ترے کے شمندر لیتے ہیں پہلا ہم چھٹا نوٹ کیا کرتے ہیں چھٹا نوٹ میں ہم بینا سرن کے ریڈنگ لیتے ہیں وہ کیسے جیسے میں نے یہاں پر یہ کنجی کنج کی K1 اور سندھاری تر کو 30 سیکنڈ تک میں نے چارج کیا بینٹری کے ساتھ جیسے ہی میں یہ کنجی کنج کروں گا تو میرا سرکیٹ کس کے ساتھ پورا ہوا ہے سندھاری تر کا بینٹری کے ساتھ یعنی سندھاری تر اس میں چارج ہوگا 30 سیکنڈ چارج کرنے کے بعد میں یہی کنجی نکال کر یہاں لگا دوں گا یعنی میری K2 کنجی کنیکٹ ہو جائے گی یعنی سندھاری تر بی جی کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو میرا فرسٹ جو وکشیپ آئے گا اس کو میں نوٹ کر لوں گا میری سکیل پر تو میرا آیا کتنا چطرہ اس کے بعد سیکنڈ ریڈنگ یعنی سیکنڈ طریقہ میں اس کو پرتک پانچ سیکنڈ تک ریچارج کروں گا بڑھاتے ہوئے کرم میں یعنی پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ پندرے سیکنڈ پر الگ الگ پر ڈیچارج کروں گا اور اس کو نوٹ کروں گا یعنی اس سمیں میرا آئے گا ٹیٹا ٹی اس کے بعد یہ آگے ریڈنگ لینی ہے اب اس کو ڈیچارج کیسے کرنا وہ دیکھ لیں جیسے میں نے یہاں پر ٹیپ ٹیپنگ کیے لگے ہوتی ہیں یہ یہاں پر ٹیپنگ کیسے میں نے وی جی کو سکیل پر جیرو کیا جیرو کرنے کے بعد اگین میں جب جیرو کیا تو دھیان رہے کہ یہ کنجی ہماری یہاں پر لگی رہے لگی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا شانداریتر بھی ڈیچارج ہو جائے اب جیرو ہونے کے بعد یہ کنجی نکالوں گا میں اور اس کنجی کو یہاں پر لگا دوں گا اس کنجی کو لگانے کے بعد تیس سیکنڈ تک اگین میں چارج کروں گا اس کے بعد اسی کنجی کو نکال کے یہاں پر لگا کے پانچ سیکنڈ ڈیچارج کروں گا پانچ سیکنڈ ڈیچارڈ ہونے کے بعد یہ کنج یہاں لگاؤں گا اور میں نوٹ کروں گا تو میرا جیسے آیا یہ نائن اس پرکار سے کرم بائیس دس سیکنڈ کے لیے ڈیچارڈ کرنا ہے پاندرہ سیکنڈ کے لیے سیم پروسس رہے گا اب اس میں سابدھانی کیا ہے میں تو کن بات کیا ہے وہ میں بتا دوں کہ جو ہمارا ٹھیٹا نوٹ ہے وہ لگ بھگ سوڑا یا سترہ سے اوپر آنا چاہیے اس کا کارن یہ ہے کہ جیسے میں نے اور یہ سوڑا اور سترہ کس کے دورہ آئے گا میرے والٹیج کے دورہ یعنی مجھے بھگانتر اس پرکار سے سیٹ کرنا ہے کہ میرا یہی آئے سوڑا اور سترہ اور مانا کہ میرا بھگانتر اتنا کم ہے کہ یہ ماتر ٹین ٹو ٹو ٹیلیون ہی آ رہا ہے تو کیا ہوگا جب میں اس کو ڈیچارڈ کروں گا تو میری ایک یا دو ہی ریڈنگ آئے گا دیکھ لی جو ریڈنگ کتنے سپیڈ سے ڈیکریز ہو رہی ہیں پہلی 9 آئے اس کے بعد 5 اس کے بعد 3.53 اور پچیس سیکنڈ پر تو میری کوئی ریڈنگ ہی نہیں آئی یعنی ڈیڑھ کے آس پاس آئی تھی جو کی میں نے لکھا رہی تو یہ وشیش روپ سے جان رکھیں ہم لیب میں گلتی کیا کر دیتے ہیں ٹھیٹا نوٹ کو ندھارن کرتے سمیں جھان نہیں رکھتے ہیں اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اس کی ریڈنگ ہی نہیں آرہی بلکل کم ریڈنگ آرہی تو اس کا یہ کارن ہوتا ہے آپ جتنی کوشش ہو سکے تو آپ سترہ سے پلس دی رکھئے تاکہ آپ کی ریڈنگ اچھے آئیں اس کے بعد اس کا آتا ہے فورمولا فورمولے میں دیکھ لیجئے یہ ہمارا اچھ پرتی روڈ ہے یہ نہیں آگیات اچھ پرتی روڈ ہے جس کو ہمیں یاد کرنا ہے اس کے بعد T جو کی ہم نے یہاں لیا سرنکال T upon 2.303C مانک سندر ایتر کی دھاریتا جیسے یہ اس کا ہوتا ہے مانک سندر ایتر کی دھاریتا 0.8 مائکرو فیڈ یعنی 0.8 into 10 10 to the power minus 6 فیررڈ جو ہمارا یہ سندر ایتر لگا ہوتا اس کی دھاریتا ہمیں یاد ہوتی ہے اوکے یہاں لینا ہے ہمیں لوگ 10 theta note upon theta t theta note کیا ہے میرا فرسٹ وکسے بینہ سرن کے theta t جو کی الگ الگ یہ آ رہا ہے یہ ویلو گیاد کر لی ہم نے یہاں سے پھر انس کا لوگ لے لیا اب یہاں پر ہم اس کو کیا مان لیتے ہیں m مان لیتے ہیں m مانتے ہیں تو ہمارا یہ formula اس form에 کنوٹ ہو جاتا ہے اب m کی ویلو ہم کہاں سے گیاد کرتے ہیں یہاں سے graph سے graph کن کن کے مجھے کھیتنا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے ہم نے m کن کن کو مانا ہے m ایزی کچھٹ ہم نے کیا مانا ہے لوگ 10 base theta note upon theta t upon t یعنی یہ تو y axis پر رہے گا اور x axis پر تو یہ y axis پر لے لیا اور یہ x axis پر یہاں پر جیسے اس کے لیے ہم نے یہاں پر یہ اس کے لیے ہے جو ایسے آپ کو graph تو بنانا آتا ہوگا یہ اس کے لیے ہے y axis پر 0.1 x axis پر لیا ہم نے 1 cm is equal to 5 seconds اس کے بعد graph رو کیا یہاں سے ہم نے ڈھال گیا تو ہمارے پاس یہ ڈھال پرابت ہوئی 0.0533 اب اس کی گڑھنا کر لیتے ہیں تو گڑھنا کے لیے جیسے یہاں پر ہم نے گڑھنا کی m is equal to this r is equal to جیسے یہاں پر ہم نے اس کو m مانا تھا اس m کی value رکھ دیانی ہے m کی value رکھتے ہیں ہمارے پاس r کی value آتی ہے 10 میگا ہوں تو میں آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو درور ہیلو فوڑ رہا ہے تو ہم نے یہاں پر کتنے step کام میں لیے پہلا step بینہ سرن کے لینا ہے اوکے بینہ سرن کے لینا ہے second step میں ہم جیسے پہلے 5 second سرن کر کے لیں گے 10 second 15 second اس پرکار سے لینا ہے اس کے بعد theta note upon theta t t کی value गیاد کرنی ہے اس کے بعد ان کا log لینا ہے اس کے بعد graph draw کرنا ہے graph draw کر کے ہمارے formula میں value رکھ کے ہمیں result प्राप्ट کر لینا ہے اس ویڈیو میں ہم نے کیا جیاد کیا سرن ویڈی سے کچھ پرسی روض جیاد کیا मائنس سے لفتر اندر کلیری ہمارے